ہلو دوستو آج سلطان کو وام اپ کر رہے ہیں بہرسا جی گرمی کی وجہ سے گھوڑوں پہ کٹھی تھوڑی کم لگتی ہے مگر بہت جل ہمارے فارم پہ ہمیں چھوٹا ایرینہ بنانے والے ہیں تاکہ گھوڑوں کو اندر کام دیا جا سکے گرمی میں آپ گھوڑوں کو زیادہ دور نہیں لے جا سکتے مگر آج میں نے من بنایا کہ سلطان کے ساتھ ایک کوئی پچیس کلومیٹر کی رائیڈ میں کر کے آوں گا گھوڑا سلطان جس کا سائر ہے راج راجیشور اور اس کے اونر ہے جسراج ورک جو جھارکھنڈ میں رہتے ہیں انہوں نے یہ گھوڑا خریدہ ہے مگر ابھی اس کو لے کے نہیں گئے تو یہ ابھی کچھ ٹائم اور ہمارے پاس ہی سٹیبل رہے گا اس کی رائیڈ بیچ بیچ میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں تاکہ گھوڑا ڈسپلن میں رہے آج کا ویڈیو وشہ ہے کہ لانگ رائیڈ میں کیا کیا چیزوں کی سابدھانی رکھی جائے اگر تو آپ گروپ میں رائیڈ کرتے ہو تو آپ کو مدد کرنے والے بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں آپ کے کو رائیڈرز ایک آدھا کوئی بائک سوار یا گاڑی آپ کے ساتھ چلتی ہے جو پانی کا پربند گھوڑوں کے پینے کے پانی کا پربند آپ کے پینے کے پانی کا پربند ایک آدھا کوئی لگام ساتھ میں ایک آدھا کوئی رائیڈر بھی ساتھ میں رہتا ہے مگر جب آپ اکیلے اپنے آپ سے رائیڈ کرتے ہو تو بہت ساری سابدھانیاں برتنی چاہیے سب سے پہلے تو گھوڑا ہی ایسا چنیے جس کے اوپر آپ کو confidence ہو ایسا نہیں جس کا ڈر رہے کہ وہ آپ کو گرا کے بھاگ جائے آج میں نے تھوڑا آف رائیڈ ہو کے رائیڈ کرنے کی سوچی ہے نورملی گروپ میں ہم اس طرح رائیڈ نہیں کرتے آپ کو بہت ساری سابدھانی برتنی پڑے گی ورنہ کسی بھی درگٹنا کے لیے تیار ہو جائیے میرے کو ڈر تھا کہ سیدھی چڑھائی ہے شاید گھوڑا نہ چڑھے اوپر میں نے اس پیڑ کو دیکھا نہیں اور سیر میرا پھڑ گیا ٹوپی میری گر گئی لانگ رائیڈ میں کافی کی جو کا دھیان کرنے والا ہے اینی ہاؤ چڑھ ہوگے تو گر ہوگے خیر میں گرنے سے بچ گیا ٹوپی ٹوپی گری ہے وہ اٹھالی ہے اب ایک بار سیڈل تھوڑی ٹائٹ اور سیٹ کروں گا پھر بیٹھتا ہوں گھڑے پہ دوبارہ جب آپ اکیلے رائیڈ کرتے ہو تو گھوڑے سے گرنا آپ افورڈ نہیں کرتے کیونکہ اگر آپ گر جاؤ گے آپ کو چوٹ لگ جائے ہو سکتا آپ سے دوبارہ گھوڑے پر ماؤنٹ نہ ہوا جائے ہو سکتا ہے ایک اچھی لگام گھوڑے کو پہنا کے رکھئے جو لگانے کے پھوٹ نہ جائے اور جو اندر کی جو بیلٹ رہتی ہے جو گھوڑے کی گلے کے اندر سے گھوم کے آتی ہے لگام کی اس کو ضرور لگائیں کئی بار جیسے ہی آپ کینٹر کرتے ہو تو لگام گھوڑے کے کانوں کے اوپر سے گر جاتی ہے اگر وہ ڈھیلی ہو اگر آپ کینٹر یا گیلپ کرتے ہو تو بہت ہی دھیان سے کریے اگر آپ کو اپنے گھوڑے پر کانفیڈنس نہیں ہے تو کینٹر اور گیلپ کرنے سے بچیے کیونکہ کسی بھی چیز سے ڈر کے گھوڑا اگر ایک چکری کاٹ کے کسی طرح مڑ گیا تو گیرنٹی ہے کہ آپ گروں گے گروں گے اور جب بھی آپ ٹروٹ کینٹر کرتے ہو اگر گھوڑا ریفیوز کرتا ہے اور آپ کا گریپ صحیح نہیں ہے تب بھی آپ کے گرنے کا چانس بہت زیادہ ہے لانگ رائٹ پہ جب آپ جاتے ہو اگر آپ کے پاس گھوڑے کو پانی پلانے کی بیوستہ نہیں ہے تو اپنی رائٹ کو اس طرح پلان کریں کہ گھوڑا ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائے بہت سارے لوگ کئی بار اپنی جیب میں پولیتھین کا ایک بڑا لفافہ رکھتے ہیں اور وہ گھوڑا اگر ابھیست ہے تو پولیتھین کے لفافے سے بھی وہ پانی پی سکتا ہے کئی گھوڑے بوٹلز کے ساتھ پانی پینے میں سکشم ہے اور ان کو سمجھ ہے کہ ہم لوگ لانگ رائٹ پہ آئے ہیں جس طرح سے بھی پانی ملے ہمیں پی لینا ہے اور نئے گھوڑوں کے ساتھ لانگ رائٹ بلکل بھی ٹرائی مت کیجئے اور سپیڈ کے ساتھ تو بلکل بھی مت کیجئے اگر گھوڑا ڈی ہائیڈریٹ ہوگا تو اس کا کافی نقصان ہو سکتا ہے اس کا من اوب جائے گا اور وہ آپ کے نیچے اڑنے بھی لگ جائے گا آپ کی رائٹ کو برباد کر دے گا کیونکہ اس کی خود کی صحت اچھی نہیں ہوگی جیسے ہی گھوڑے کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس کا کام میں سے دل بلکل چلے جاتا ہے اس کو کوالک بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نر گھوڑے اگر جب تک ان کی کاٹھی ڈھیلی نہ کی جائے وہ پشاب بھی نہیں کرتے اور تب بھی ان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے اور وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے ہیں اکیلے رائٹ کے سمیں آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا اور گھوڑے کو کبھی اپنا ساتھی مت مانیے اگر آپ اس سے گر گئے تو وہ آپ کے لئے رکے گا نہیں سو میں سے شاید ایک پرسنٹ گھوڑے ہوں گے جو سوار کے لئے رک جاتے ہوں گے یا سوار کے پاس واپس آتے ہوں گے جہدہ تر گھوڑے جس رستے سے آئے ہیں اس رستے وہ بے تہاشہ بھاگتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں رستے میں کسی بائک سوار گاڑی سوار ٹریکٹر جو بھی ان کو ملے اس سے بھڑ جائیں یا تاروں میں فس جائیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا گھوڑا کھیتوں میں چلا گیا اس کے پیچھے آوارہ کتے لگ جائیں کوئی پتہ نہیں اس کو کہاں لے جائیں تو سب سے ضروری بات ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو اپنے گھوڑے کو اپنے ہاتھ سے دور نہیں ہونے دینا میرے لیے یہ رائیڈ کوئی سپیڈ یا ٹائم لیمٹ کا میٹر نہیں ہے اسی لیے میں کبھی صاف رستے کبھی نیچے آ جاتا ہوں کبھی سبھی تھوڑے سمیں کے لیے روڑ کے اوپر بھی چلتا ہوں تاکہ گھوڑا ہر ایک چیز کا ابھیست رہے گھوڑے کو روڑ پہ بلکل بھی نہیں چلانا چاہیے میں بھی اس کو قریب ایک کلومیٹر کے بعد دوبارہ اپنی نہر کو پکڑ ڈوں گا کچھے راستے پہ چلا جاؤں گا یہ گھوڑا ٹراؤٹ میں بہت ہی سمودھ اس روڑ کے اوپر چل رہا ہے اور اس کا اپنا ہی مجھا ہے جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آپ کو سنتی ہے میرا پکی سڑک کا سفر ختم ہو گیا اور میں دوبارہ جنگل نوما پیچھ میں آ گیا ہوں اور پھر جیسے ہی میں روڑ کو چھوڑ کے نہرگیا کے پٹڑی پکڑ ڈوں گا میں پھر سے دوبارہ اس کی سپیڈ تھوڑی بہت کروں گا گھوڑا واک یا ٹراؤٹ کی اہمیت تب تک نہیں سمجھتا جب اس کے اندر کی انرجی ختم نہ ہو جائے ادروائز اس کو پہلے پہلے کینٹر بہت آسان لگتا ہے اور آپ کے نا چاہنے کے باوجود بھی وہ کینٹر بھاگنا چاہتا ہے تو اس کی تھوڑی انرجی ختم کرنے کے لیے اس کو کینٹر دے دینا چاہیے تاکہ اس کے بعد وہ آپ کے کہنے سے ڈیلی لگام پہ ٹراؤٹ یا واک کرتا رہے سلطان ایک انرجیٹک فارس ہے ابھی یہ صحیح لیڈ پہ کبھی کبھی بھاگ جاتا ہے کبھی کبھی نہیں بھاگتا اس کی جو ٹریننگ ہے محبوب بھائی کی ابھی باقی ہے اور محبوب بھائی اس میں ان کے انڈ میں می انڈ میں دوبارہ ہمارے پاس آنے والے ہیں ان دا مین ٹائم ہمارا ایرینہ بھی ریڈی ہو جائے گا سو اس کو لیڈ چینج اور سب چیزیں گراؤنڈ میں ہم لوگ سکھا دیں گے ویسے تو جو لوگ لانگ رائٹس کرتے ہیں ان کو ووک پلی رائٹس ہی کرنی چاہیے اگر آپ انڈیورنس کرتے ہو تو آپ کو ٹراؤٹ کے انڈر گیلپ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے تب ہی آپ کا گھوڑا ایک اچھی ٹائمنگ کے ساتھ جیت پائے گا انڈیورنس میں لیڈ چینج کرانا بھی بہت ضروری ہے نہیں تو آپ کے گھوڑے کے لیم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کچھ گھوڑے اتنے دیلیر ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی لیڈ چینج نہیں کراتا شاید وہ خود ہی لیڈ چینج کر لیتے ہیں اور سوار میں نے دیکھے ہیں جو ننگی پیٹ بیٹھ کے بھی انڈیورنس جیت گئے ویسے تو آج کل ننگی پیٹھ کوئی کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا اگر کوئی اچھی EFI کی انڈیورنس ہے نہ ننگی پیٹھ نہ بینہ ہیلمٹ کے اور لگام کے بھی نورمز ہیں کہ سنیفل بٹھ کے ساتھ ہی آپ انڈیورنس کر سکتے ہو اور اگر آپ بے تہاشا گھوڑے کو بھگا کے بھی آئے تب بھی آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہو خیر انڈیورنس میں جیتنی کا سب کا دل کرتا ہے میں نے بھی دو تین بار کوشش کی ہے مگر میں کئی بار تو دس میں بھی نہیں آیا ایک بار یا دو بار میں دس نمبروں پہ آیا ہوں سو لانگ رائٹ کرنا اور انڈیورنس کرنے میں کافی انتر ہے دیلیر جس طرح سے بھاگتا ہے میں اس کو ایک ہاتھ سے بھگاتا تھا تو میرا کیمرہ کافی سٹیبل رہتا تھا مگر جب سے ہم ان کو لوز رین پہ چلانے لگے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے لگام پکڑنی پڑتی ہے اس لیے کیمرہ سٹیبل نہیں رہ پاتا خیر یہ ویڈیوز بہت سارے لوگوں کے لیے ایک سپنے جیسے ہیں جو لانگ رائٹس کرنا چاہتے ہیں جیدہ تر لوگ گراؤنڈس میں رائٹ کرتے ہیں بہت ساروں کو تو گراؤنڈ میں بھی رائٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا ایسے لوگوں کی کہانی ہے ایک مووی نیشنل ویلوٹ کبھی کسی کو موقع ملے نیشنل ویلوٹ اور انٹرنیشنل ویلوٹ دو پارٹس ایک مووی کے ضرور دیکھئے ایل جابر ٹیلر بچپن کا ان کے بچپن میں یہ بنی ہوئی مووی ہے اور بہت ہی بہترین مووی ہے گھوڑوں سے پیار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ہمارے فارم کی طرف میرا واپسی کا سفر اور یہ موڑ آگیا نہر کا پل جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو یہ نہر کے پل کے بارے میں پتا ہے اور یہاں سے ہمارا فارم گریب چار کلومیٹر رہ جاتا ہے آج کل گےہوں کی فصل کٹ گئی ہے کھیتوں میں بہت جگہ آگ لگا کے یا کئی جگہ ایسے ہی ویڈ سٹراؤ کو اکٹھا کیا گیا ہے اور کئی جگہ کھیتوں میں پانی ہے تو گھوڑے کو اس رائیڈ میں مینہ جادہ تر اس پٹڑی سے ہٹ کے کھیتوں میں بھی چلایا ہے تاکہ گھوڑا ترہ ترہ کی سرفیس پہ چلنے کا عادی رہے اس میں سے کئی جگہ پہ آپ کو ویڈ سٹراؤ ایسے ہی بڑا ملے گا اور کئی جگہ بیچ بیچ میں ڈیوائیڈرز جا جس کو بٹ بولتے ہیں پانی کو چینلائز کرنے کے لیے اس زمین کو بانڈ دیا گیا ہے ان چیزوں سے بھی گھوڑا کئی وار ڈر جاتا ہے اور ایک کھیت سے دوسرا کھیت کئی وار کافی اوچھا اور نیچھا بھی ہوتا ہے سوئے گھوڑے کو کنٹرول کرنے کا ایسی جگہ سے بہترین کوئی بھی طریقہ نہیں ہے خطرہ ہے کسی ریٹ ہول کا یا آپ سوکھی جگہ میں گھوڑے کو کینٹر کر رہے ہو اور سامنے اچانک گلہ کھیت آگئے اور آپ کا گھوڑا اس میں دھس جائے سو ہمیشہ یہ سوچ کے رائٹ کیجئے کہ آپ کا ساتھی کوئی نہیں ہے اور گھوڑا آپ کو گرا کے ترنت بھاگ جائے گا سو یہ بات ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ گھوڑے کو کسی بھی حالات پہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہا ہے ساودھانی ہٹی اور درگھٹنا گھٹی اور میری جیسی عمر میں میں گرنا بلکل بھی افور نہیں کرتا کیونکہ میں ہوں جس کو خود کے لیے اور پریوار کے لیے کمانا ہے سو کبھی بھی رسک مت لیجئے بہت سارے لوگ آپ کو اپنے گھوڑوں کی رائیڈ اسی لیے آفر کرتے ہیں کہ وہ مجھا لینا چاہتے ہیں کہ یہ گریں گے کیسے کبھی بھی انجان گھوڑوں پہ مت پہٹھئے جروری نہیں کہ آپ بہت تگڑے رائیڈر ہیں تو دنیا کے سارے گھوڑے آپ کے نیچے بچ جائیں گے ایسا نہیں ہے پچھلے ہی سال دو ایسے لوگوں کی گھوڑوں کی وجہ سے موت ہوئی جو بچپن سے ہی گھوڑوں میں رہے ساری زندگی انہیں نے گھوڑوں کو ٹرین کیا گھوڑوں کو پالا اور ان کے خود سے پالے ہوئے گھوڑوں نے لات مار کے ان کو مار دیا اور انجان گھوڑے کی سواری سے بچیے اگر کرنی ہی پڑ جائے تو کاتھی لگام ان چیزوں کا ضرور دھیان رکھئے ہو سکے تو گھوڑے کو پہلے لنج کر لیجیے اس کو بھگا لیجیے تاکہ اس کی جو بیڈ انرجی ہے اگر اس کی کوئی ویش پھاونا آپ کے لیے ہے وہ دور ہو جائیں ویسے تو میری سلا ہے کہ انجان گھوڑوں سے پنگامل لیجیے سپیشلی جو لوگ کسی سنکری جگہ میں جہاں بہت سارے اگری کلچر ایمپلیمنٹ کھڑے رہتے ہیں یا آجو باجو بہت ساری کنٹینڈی تارے لگی ہوئی ہیں یا سٹیبل کے بلکل پاس کبھی بھی انجان گھوڑوں پہ مت چڑھئے کئی بار وہ اُلٹا آپ کے اوپر گر جاتے ہیں یا آپ کو لے کے وہ اس طرح بھاگتے ہیں کہ وہ سٹیبلز میں گھوڑ جاتے ہیں یا دوسرے بندے ہوئے گھوڑوں میں گھوڑوں کی لاتے ہیں گھوڑے تو کھا سکتے ہیں انسان کے بس کا وہ روگ نہیں ہے جتنا ہو سکے گھوڑے کو سیریس لیجیے کبھی بھی مجاک میں مت لیجیے ورنہ آدمی خود بھی چوٹ کھائے گا اور اپنے پریوار کو بھی چوٹ کھانے کے بعد دکھی کرے گا اگر میرا سب کچھ سسٹن صحیح بیٹھا تو ایک دو دن میں میں اس گھوڑے کے ساتھ ایٹی کلومیٹرز کی رائٹ ضرور کروں گا یا نائنٹی کی اگر مجھے لگے گا کہ گھوڑا صحیح نہیں سیکنڈ راؤن کے لیے تو اس کو قریب چھ گھنٹے کی ریسٹ دے کے ارلی مارننگ ایک رائٹ فورٹی یا فورٹی فائیو کلومیٹر کی ایک رائٹ شام کو فورٹی یا فورٹی فائیو کلومیٹر کی لیٹ نائٹ تک میں اس سال کا اپنا نائنٹی کلومیٹر رائٹ کا ٹارگٹ پورا ضرور کروں گا پچھلے سال ہمارے گروپ نے ایٹی کلومیٹر کی رائٹ کی تھی مگر اس سال ہور شوز اور اس طرح کی کئی ساری بندشوں کے باوجود ہماری لاغ رائٹ نہیں کر پائے سو آئی ویل ٹرائی کہ میں خود اس رائٹ کو اپنے لیول پہ ضرور نائنٹی کلومیٹر تک ایک گھوڑے کے ساتھ یا گھوڑا بدل کے دو کے ساتھ خود میں اپنی نائنٹی کلومیٹر کی رائٹ پوری کر دھنے ہیں وہ لوگ جو ایک دن میں رائٹ کرتے ہیں ایک ہی گھوڑے کے ساتھ وہ بھی شاید چودہ پندرہ گھنٹے میں سریوٹ ہے ایسے لوگوں کو ان کی پریکٹس کو کلومیٹر سفر کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں ویسے تو ایسی رائٹ میں سوار کئی کئی کلومیٹر گھوڑوں کے ساتھ پیدل بھی چل جاتے ہیں مگر پھر بھی یہ ایک آسان کام نہیں ہے چودہ پندرہ گھنٹے ایک 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 سٹریم انڈورنس ریس میں چلے جانا جہاں ایک سٹریس یہ بھی ہے کہ آپ اس ریس کو پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس ریس کا نام ہے ٹیویس کپ جو امریکہ میں ہوتی ہے اور دنیا کی سب سے لمبی اور ٹف ریس ہے جو ایک دن میں پوری کی جاتی ہے بہت سارے لوگوں کا سپنا ہے کہ اس ریس میں پارٹی سپیٹ کرنا اور اس کو پورا کرنا جیت ہار بہت دور کی بات ہے جس دن سے یہ ریس سٹارٹ ہوئی ہے اس میں یا تو اریبین گھوڑے یا ہاف اریبین گھوڑے ہی جیت رہے ہے اکہ دکھ بار کوئی اور بریڈ کا گھوڑا اس اور ان کے گھوڑے کی عمر تھی شاید پندرہ سال اور انہوں نے اس ریس کو پورا کرنے کے لیے تیرہ یا چودہ بار اس میں پارٹی سپیٹ کیا تھا یہ ڈاٹے تھوڑے بہت ادھر ادھر ہو سکتے ہیں مگر ان کا ذکر کرنے کا کارن صرف اور صرف وہ ججبہ ہے جو ایک ریس کو بورا کرنے کے لیے ایک آدمی نے اپنی زندگی کے کئی سال لگا دی یہاں پہ آکے زمین گلی ہو گئی ہے اور گھوڑے کا زور لگنے لگا ہے اور ہمارا فارم بھی یہاں سے پانچ سو سات سو میٹر ہی دور ہے نارمل رستہ چھوڑ کے میں کھیتوں کے رستے ہی جا رہا ہوں اور اس طرح کی رائی رائی آپ امیجن کیجئے رات کو اور یہ ہمارا فارم آگیا ہے یہ خود کی ہی فصل ہے اس لیے میں اس میں سجا رہا ہوں اور یہ فصل اب دوبارہ ہونے والی بھی نہیں ہے اس کی ایک ہی کٹائی باقی ہے ورنہ کسی بھی اناج کو جا کسی فصل جا پودوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے میرا دل بہت دکھتا ہے یہ آگیا ہمارا فارم کچھ کھوڑے ابھی بھی صبح کی اپنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں یہ ہے ہماری بچھیری جو فریزین اور وام بلڈ کا اس کیومر قریب سترہ مہینے ہوگی اور ہائٹ ابھی ہوگئے ہوگی سکسٹی ٹو انچز اور یہ ہے پونی مینگو اینڈ اس کی وائف